بسم اللہ الرحمن الرحیم و صلات و السلام علیہ سید الانبیاء ابن مرسلین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ماجید تاریخ و شامدید کہتا ہوں آپ کو ڈیوٹیک کی ایک اور ویڈیو میں اس ویڈیو کا مقصد جیسا کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ڈاٹ میٹرکس پرنٹر کو کس طرح ہر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے ڈاٹ میٹرکس پرنٹر پہلے جو ہے وہ سمپل جس کمپیٹر سے کنیکٹڈ ہوتے تھے اس پہ استعمال ہوتے تھے اور ایل پیٹی پہ ہوتے تھے ایل پیٹی کے اس پہ بھی بات کریں گے then usb ڈاٹ میٹرکس پرنٹر آئے تو ایک یشو آیا ہے جو پرانے ڈاٹ میٹرکس طریقے کار تیکس بیس تیکسٹ بیس پرنٹنگ کا وہ کام کرنا اس میں پریشانی ہے پھر ٹول سوفیر آئے ڈوز تو ڈیویس بی اور اسی طرح کے ڈوسرے بھی ایسے ٹولز آئے جن کو انسٹرال کر کے آپ ڈیویس بی پہ بھی ڈاٹ میٹرکس پرنٹر ہے اور وہ کسی ایک کمپیوٹر سے کنیکٹ ہے اور سمام کمپیوٹر اس پہ پرنٹ دے سکے ہیں اب یہ ریکوارمنٹ ہو گئی ہے تو ڈاٹ میٹرکس پرنٹر کی تین مختلف ہمارے پاس صورت احال آ گئی ہے ڈوسرا ڈیویس بی پہ ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہے دوسرا ڈیویس بی پہ ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ کسی بھی مینیو میں جہاں ڈاٹ میٹرکس پہ کلک کریں گے تو اب ہم جب یہ نیا سسٹم کر رہے ہیں ڈاٹ میٹرکس کو ایڈرس کر رہے ہیں تمام کٹیگریز میں یوز کرنے کا تو اب جب اپ ڈیٹس آنا شروع ہوں گی تو مختلف ڈاٹ میٹرکس کے جو پرنٹنگ کے منیوز ہیں اس کے اندر آپ کو کیونکہ انیشیلائیزیشن میں تو ابھی چند منیوز میں اور آگے تمامی منیوز میں اس اس طرح کا آپ کو ڈاٹ پٹ آن کا اوپشن نظر آئے گا اس طرح جس میں چار اوپشن ہیں سکرین پرینٹ آن دس پی سی ایل پی ٹی پرینٹ آن دس پی سی اس بی اینڈ پرینٹ آن نیٹ ورک اسکرین بلکل سیمپل اسکرین پر آپ نے کلک کیا اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ٹیکس کے اندر جو ہے نا وہ جو بھی پیرنٹ آپ نے دیا ہے اس کیس میں میں نے انوائس سے پرینٹ دی ہے تو یہ مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے اسکرین بلکل سیمپل نظر آ جائے گا اب دوبارہ کرتے ہیں ایل پی ٹی کے ایل پی ٹی ڈاٹ میٹرکس پرینٹر کو کمپیوٹر سے کنیک کرنے کے لیے جو کبیل یوز کرتے تھے جس پورٹ پہ یوز کرتے تھے وہ ایل پی ٹی پورٹ کلاتی تھی اور جو کچھ اس طرح ہی ہوتی تھی یہ اس طرح ہی پورٹ ہوتی تھی اور یہ پہلے آتی تھی پہلے یہ ہوا کہ یہ ایل پی ٹی کے ساتھ ڈاٹ میٹرکس پرینٹر یو ایس بی کے ساتھ بھی آنے لگے یعنی ایک پرینٹر پہ دو پورٹ سے یا تو ایل پی ٹی پہ کنیک کر لیں یا یو ایس بی پہ کنیک کر لیں پھر ہوا یہ کہ جو کمپیوٹرز ہیں اور پرینٹرز اور اپنا لیپ ٹاپس ہیں ان میں سے ڈا ایل پی ٹی پورٹ دیکھنے یہ پورٹ ختم ہوتی چلی گئی تو پرینٹرز کو پھر مجبور ہوگا کہ یو ایس بی پہ یوز کرنا ہے تو یہ ایل پی ٹی پورٹ ہے تو جب آپ ایل پی ٹی پہ کلک کریں گے تو ایل پی ٹی پورٹ پر ڈاٹ میٹرکس پرینٹرز کمپیوٹر سے جس کمپیوٹر بھی صورت چل رہا ہے ڈائریکٹک کریکٹیڈ ہونا چاہیے جیسے اس پہ کلک کریں گے یہ پرینٹ کرتے گا اب میرے کیس میں کیونکہ میں نے ایک ورچوال ڈاٹ میٹرکس پرینٹر پہ یہاں ڈینسٹال کیا ہوا ہے تو یہ میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں پرینٹ انوائز اوری طور پر فارمائٹیڈ پرینٹ انوائز آ گئی دوبارہ سوفٹر کی طرف چلتے ہیں انگرہ اوپشن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے یو ایس بی پرینٹ آن ڈس پیسی یو ایس بی اب یہ یو ایس بی پہ جب پرینٹر ڈاٹ میٹرکس کے آنا شروع ہوئے تو مخلیف ٹوز لوگوں نے اس کے ڈوسٹو یو ایس بی اس طرح کے لیکن ہم نے اس کا حل ڈکا لائی ہے کہ آپ کو یہ یو ایس بی پرینٹر شیئر کرانا پڑے گا شیئرنگ کیسے کرانی ہے ابھی آپ کو اس وقت سکرین پر یہاں کارنر کے اندر کارنر کے اندر آپ کو کارڈ نظر آ رہا ہو گا اس کارڈ میں کلک کریں اس ویڈیو میں ہم نے یو ایس بی پرینٹر کو شیئر کرانے کا پورا طریقہ بتایا ہے دکھایا ہے جو شیئرنگ وینڈوز ایکس پی پہ وینڈوز 7 پہ وینڈوز 8 پہ وینڈوز 10 پہ تمام پر یو ایس بی پرینٹر ڈوٹ میٹریس پرینٹر کو شیئر کس انداز میں کرانا ہے کہ وہ ہمارے لئے کار آمد ہو جائے گا یہاں پر آپ اس کارڈ کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اسی یہ ویڈیو اگلا جو ہمارا option ہے پرینٹر نیٹورک والا اس کے لئے بھی ضرور یہ تو پہلے میں یو ایس بی کی باز ختم کرتا ہوں پھر پرینٹر نیٹورک پہ چلتا ہوں جب اگر اس کمپیوٹر پہ یو ایس بی پہ ڈوٹ میٹریس پرینٹر یو ایس بی پہ کنیکٹڈ ہے انسٹالڈ ہے اور جو ویڈیو ہماری کارڈ کی صورت میں آ رہی ہے اس کے مطابق شیئر بھی ہوا ہوا ہے تو آپ جیسے ہی اس پرینٹ آن دس پیسی یو ایس بی جس کا آلٹر یو جو ہے وہ شورٹکٹ اسی طرح آلٹر اس سکرین کا آلٹر ایل پیٹی ہے تو آلٹر یو آپ کریں گے تو یہ یو ایس بی کے اوپر جو کہ اس کمپیوٹر سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے اس کمپیوٹر سے کنیکٹڈ ہے ڈوٹ میٹس پرینٹر پہ پرینٹ دے دے گا اور چونکہ میں نے ایک ویڈیو پیچھے آپ کو پرینٹ آ گیا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگلا جو آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے پرینٹ اور نیٹورک پرینٹ اور نیٹورک کرنے سے پہلے فرسٹ ان فورمالس تو جس طرح یو ایس بی کے لیے آپ نے شیئر کرائے تھا بلکل اسی طریقے سے آپ شیئرنگ کرائیں گے پرینٹر کی وہ تو ضرور ہی ہے وہ کرا لی اس کے بعد آپ سوفیر کو بتائیں گے جی میرا ڈوٹ میٹس پرینٹر یو نیٹورک پہ کون سے کمپیوٹر پہ لگا ہے اس کی آئی پی بتانی ہے وہ کہاں سے بتانی ہے وہ میں دکھا جاتا ہوں آپ کو exit کیا میں نے ٹولز میں گیا سیٹنگز میں گیا ادرز میں گیا پرینٹنگ کی سیٹنگز میں گیا اور یہاں پر یہ ڈوٹ میٹس سرور آپ سے مانگ رہا ہے تو میں نے اس کیس میں ڈالی ہوئی ہے اپنے خود کے کمپیوٹر کی بھی گوز میں نے اپنے کمپیوٹر کی بھی نیٹورک پرینٹر انسٹرول گیا ہوئے تو آپ کے کمپیوٹر سے سرور کے اوپر چاہے لپٹ کے اوپر چاہے لپٹ کے اوپر ڈوٹ میٹس پرینٹر کنیکٹیڈ ہو چاہے usb کے اوپر ڈوٹ میٹس پرینٹر کنیکٹیڈ ہو جو ویڈیو کارڈ یا کورنر میں آ رہا ہے کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈسکرپچن میں بھی وہ ویڈیو موجود ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپچن میں بھی اس ویڈیو پہ دیئے گئے طریقے کے مطابق آپ پرینٹر کو شیئر کرا دے چاہے lpt پرینٹر ہو چاہے usb پرینٹر ہو اور پرینٹنگ سیٹنگ میں آ کے یہ آپ یہاں پر اس کی ip بتا دیں گے کون سے کمپیوٹر پر یہ lpt یا usb.matrix پرینٹر کنیکٹیڈ ہے یہ کر کے بس بات ختم شیئرنگ کرائیں ip بتائیں بات ختم میں دوبارہ آپ کو اسی menu میں لے چلتا ہوں اب میں نے وہی دوبارہ ڈالی اور میں نے report کیا اور میں print on network which is alter n alter n اس کا shortcut میں نے کیا یہ فوری طور پر network کے تھو جا کر server پہ یا کسی بھی computer printer connected ہے اس پہ جا کے اور یہ print کر دے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلے ہی پہلے ہی پہلا print آیا تھا اور اب یہ تیسرا print بھی آگیا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہ تائم بھی چینج ہو رہا ہے پہلا 39 کو print کیا ہم نے دوسرا 30 یا 32 کو کیا تو اس طریقے سے کر کے آپ ڈالٹمیٹکس پرینٹر lpt پر ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہے چل سکتا ہے ڈالٹمیٹکس پرینٹر usb پر ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہے بغیر کسی ایکسرنل ٹول کیا صرف سیٹنگ کر کے جو ہم نے بتایا ہے چل سکتا ہے ڈالٹمیٹکس پرینٹر یا ڈالٹمیٹکس پرینٹر کسی اور کمپیوٹر پر کنیکٹیڈ ہے اس کو نیٹ ورک پر آپ چلانا چاہتے ہیں وہ بھی چل سکتا ہے اچھا ابھی کچھ مینیوز میں یہ یہ آپ کو نیا مینیو نظر آئے گا جس کے اندر چار اوپشن ہم نے دیئے میں سکرین ڈالٹمیٹی usb ڈالٹمیٹکس چند مینیوز میں دیئے ہیں آگے چل کے مینیوز میں آگے جس جس بھی مینیو ہے ڈالٹمیٹکس کا ہم نے پرینٹ آؤٹ پروائیٹ کیا ہے ان سب میں یہ مینیو آ جائے گا کچھ کو ہم ہو سکتا ہے نہیں ہمیں نہیں مل سکے ہمیں یاد نہ رہا تو آپ خود پوائنٹ ہے نہیں ہماری کلائنٹ پوائنٹ آؤٹ کر دیجئے گا ہم اپ ڈیٹ سینڈ کر دیں گا اور وہ آ جائے گا تو اس طریقے سے سارا مسلم ہو جائے گا یہ ویڈیو کیسے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے فیلس بک پیج کو سبسکرائب کیجئے ہمارے پوسٹ کو لائک کیجئے اور ضرور سوشل میڈیا پہ ہمیں فولو کیجئے کیونکہ اس سے آپ کو ہماری لیٹس اپ ڈیٹ پورا ملتی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مارچ کا منت ہے اس میں بہت کچھ ایکسائیٹڈ آ رہا ہے بہت کچھ ایکسائیٹڈ آ رہا ہے جس میں موبائل بکنگ آٹو انوائسنگ اور بہت سارے نئی چیزیں سوف شیئر کے اندر آ رہی ہیں انشاءاللہ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ